جمہو کشمیر یونائیٹیڈ ویل فیر ونگ کی طرف سے نانگی بزار میرپور ازاد کشمیر میں سستے تنور کا انعقاد کر دیا گیا جہاں پر سو گرام روٹی کی قیمت دس روپے رکھی گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ غریب اور مزدور طبقے کے لیے اسی روپے میں کھانا دس سیاد ہے روز نیو سے بات کرتے ہوئے وہاں پر موجود لوگوں کا کہنا تھا آج ہم یہ نانگی بزار کے سستہ ہوتل کی تقریب کے اندر شامل ہوئے اور یقیناً بڑی خوش آئند بات ہے کہ اس مہگائی کے دور میں اور اس وقت آوام پیسی ہوئی ہے اور خصوصاً ازاد کشمیر کے اندر اس وقت حقوق کی اور آٹے کی اور اس حوالے سے جنگ لڑی جا رہی ہے تو یہ اصل حال ہے کہ ہم لوگوں کو ریلیف دیا جائے تو جمہو کشمیر یونائٹڈ ویلویر ونگ نے یہ بہت شاندار اقدام اللہ کی توفیق سے کیا کہ میرپور سٹی کے اندر مختلف علاقوں کے اندر اس طرح کے انشاءاللہ سستے ہوتل بنانے کے پروگرام بنایا جا رہے ہیں اور آج اس کا یہ دوسرا ہوتل کا آغاز کر دیا گیا تو انشاءاللہ امید ہے اس کے ساتھ سب سے بڑا فیدہ یہ ہوگا کہ جو سفید پوچھ لوگ جو بظاہر مفت روٹی یا مفت دسترخان پر آنا اپنے لیے ذرا محسوس کرتے ہیں ان کے لیے یہ ریلیف دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ شاہد جو دسترخان ہیں اس کے اندر عوام الناس اور غریبہ اور مزدور طبقے کے لیے وہ علیدہ اللہ کی توفیق سے سسٹم جاری ہے ازم کا ظاہر کیا ہے کہ یہ اسی طرح کے ہوتل اور اس طرح کے تندور مزید پورے شہر میں لگائے جائیں گے اس سوالے سے میں جمہو کشمیر یونیٹی ویلیفر بینک کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک سستا تندور اور سستا ہوتل کا جو یہ پروجیکٹ لگایا امید کرتا ہوں کہ اس طرح کا ڈیفرنٹ امیرپور کے شہروں میں پروجیکٹس لگیں گے اللہ کی توفیق سے جمہو کشمیر یونیٹی ویلیفر بینک کے زیر احتمام پتہ ہے کہ کس انداز میں کام کیا اللہ کی توفیق سے سٹیڈیم میں سستا بزار لگایا جہاں پہ ہزاروں لوگ جو ہیں مستفید ہوئے اور سیرفتار کے والے سے نانگی پارک میں جو ہمارا مین کچھنٹا وہاں سے چھبیس پوائنٹ پہ ہم نے رزانہ جو ہے پینتی سو سے چار ہزار جو لوگوں سے مستفید ہوتے رہے تو اس وقت سات دستہان جو ہیں وہ زیلہ میرپور میں چر رہے ہیں ڈڈیال میں ہے اور اسی طرح چکسواری میں ہے یہ ہمارا چوتھا پروجیکٹ ہے جو سٹی میرپور میں ہم نے شروع کیا ہے آج اس کا افتتا ہے اور اللہ کی تفیق سے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں لوگ جمع ہیں تین پروجیکٹ پہ ہم سو گرام جو ہے وہ جو ہے وہ روٹی دے رہے ہیں اور یہاں پہ بھی انشاءاللہ ہم نے سو گرام کا جو پیڑا ہے اس کو ہم نے بقاعدہ یہاں پہ ہماری وہ کیا مشین چھوٹی ہوگی اس پہ ہم طول کے کہ سسٹم چلائیں گے اللہ کیسے اس مہنگائی میں جو لوگ اسے اس مہنگائی سے پریشان ہیں پریشانہ حال ہیں ان کے لیے ہم نے جو ہے یہ سستے ہوتل شروع کر دی ہیں انہوں نے پورے آزار کشمیر میں گرام قدر خدمات سے انجان دیئے ہیں اور زنگی کے ہر پیل کو انہوں نے پیدائی سے لے کے موتا کو زنگی کے ہر پیل کو سرم میں رکھا اور اب یہ جو آپ نے روٹی سستی روٹی اور تندور کے شروع کیا انہوں نے یہ زنگی کی بنیادی ضروری آتا اور اسی کے اوپر ہمارا دین اور یمان اس دور روٹی کے لیے بک رہا ہے اور اگر آج کے دور میں آپ کو سستی روٹی مل رہی ہے تو میرے خیال میں اس مہنگائی کے عالم میں اسیر پیک کے اندر روٹی کر مل رہی ہے تو جتنے بھی ہمارے لوگ جو سن رہے ہیں اس کو دیکھ رہے ہیں اس کو ایک سنمساہ رکھیں اس پروجیکٹ میں بڑھ کر تعاون کریں اور اس میں کار خیر اپنے لیے لیں دنیوں رکھیں دونوں میں آپ کو اس کا عجر دے گا اس وقت جو ضرورت ہے جو غربت اور مہنگائی جس طریقے سے بڑھ رہی ہے اس نالات میں یہ بہت ضروری ہو گیا تھا کہ لوگوں کو ایسا ریلیف ملے جس کے اندر ان کی عزت نفس بھی مجرونہ ہو اور یہ جو ہٹل ہے اس میں چونکہ یہ اسیر پہ میں ایک بندے کا کھانا مل رہا ہے اور اس سے لوگوں کو ریلیف بھی مل رہا ہے اور ان کی عزت نفس بھی مجرونی ہو رہی اور اس طرح کے انشاءاللہ مجدید جہاں جہاں بھی ضرورت ہوگی تمام سیٹ آسم لگاتے جائیں گے اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں جے کے یو ایم کی پوری ٹیم کو کامیابی عطا فرمائے ایسے سسے تنور کا انقاد خوش آئیں گے جس سے غریب طبقے کو ریلیف ملے گا ہم جنونیر روز نیوز میٹر آزاد کشمیر